میرے والد صاحب کو ڈائیبیٹیز اور بلیٹ پریشر ہے تو اس کے لیے آپ کچھ علاج بتائیں قرآن و سنت کی روشن لیکن میں نے تو ابھی تک جو پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی مجھے نہیں ملا کہ کسی صاحب کو شوگر ہوئی ہو بلیٹ پریشر کا تو ملتا ہے لیکن شوگر کا جو ہے نا وہ بیماری تو اس کا علاج جو میں مختلف مجھے جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں ایک تو میں نے اپنے پہلے بھی یوٹیوب پر آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا کہ اس طرح آپ نے اس انگلی کو پکڑ کے جس کو شوگر ہے تو وہ یہاں سے پکڑے گا ایک بار پڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ و اللہ و اکبر پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتا ہے جتنی دیر یہ پڑے گا اتنی دیر اس کو پکڑے رکھے پھر اس کو چھوڑ دیں پھر دوبارہ پکڑنے سے پہلے پھر یہی کہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ و اللہ و اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی عظیم پھر اس کو پکڑے پھر یہ پڑے ایسا عمل وہ پانچ منٹ کریں پھر کوشش کریں کہ وہ صبح نہار مو یہ بھی ایک نصرہ ہے کلونجی اور میتھرے ان کو ہوت لیں پسوانا نہیں ہے یا گرینڈ نہیں کرنا ایک چھوٹا چمچہ والا پانی کے ساتھ لے لیں اس سے بھی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی دوسرا دھنیا سبس جو ہے اس کا اگر وہ تین چار ٹہنیاں لے کر ٹہنیاں سمیت اس کو گرینڈ کر کے اثر کی نماز کے بعد جب پیٹ خالی ہوتا ہے کیونکہ زور کے دو گھنٹے بعد پیٹ ویسے بھی حضب ہو جاتی ہے ایک چیز تو اگر وہ ایک گلاس پانی کا دھنیا سبس کا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شوگر اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے اللہ کے لکم سے باقی یہ شفاء اللہ کے پاس ہے یہ مجرب طریقہ ہے یہ والا یعنی کہ مسنون نہیں ہے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے یہ تجربے سے بتا رہا ہوں چاہے پیلے کوئی والدی سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکفر و لا حول و لا قوت اللہ بللہ اللہ لیلے